اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید ہے آپ لوگ سب ہائیر سے ہیں میں اللہ کا شکر ٹک ٹاک فٹ فار تو یہ جی پی آئی سی چھوٹی سی میری دنیا تو میں نے ایت پین کی پکچرز کلیک کی تھی تو میں کہہ چلے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی اور یہ میں ہوں جی تو میں نے سنہ سفیناس کا سور پہنا تھا ایت پہ تو میں فرس ٹائم ٹرائی کیا سنہ سفیناس کو تو اچھا ہے کمفرٹیبل ڈریسز ہیں اور یہ میری ساری دنیا چھوٹی دنیا نہیں ساری دنیا تو میں سوری بلاغ میں نے کافی دیر سے ایڈٹ کا ایک رکھا ہوا تھا لیکن صرف وائس آور کرنے والا تھا وہ ہو نہیں تھا پتہ نہیں ٹائمنگ کا ایشو ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا ہے ویسی دن ہے لیکن سمجھ نہیں آتی ٹائم بہت تیزی سے گزر ہے بہت تیزی سے گزر ہے اور اتنی تیزی سے جو ایسے قرآن پاک میں مطلب ہے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب قیامت نزدیک ہوگی اس ٹائم پہ جو سال ہے وہ مہینوں کی طرح جو مہین ہیں وہ دنوں کی طرح جو دن ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزریں گے اور سیم وہی چیز جال رہی ہے اتنی جلدی ٹائم گزر ہے اتنی جلدی ٹائم گزر ہے ادھر اومان میں جو ویکنڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جمعہ کو جمعہ رات اور جمعہ کو ویکنڈ ہوتا ہے دو دے ہوتا ہے جمعہ رات کو آف دے ہوتا ہے جمعہ کو پوری مطلب فل ڈے ہوتا ہے آف ہوتا ہے تو ایسے جمعہ بھاگتا ہے کہ بس بلتا ہے کہ دو دنوں میں جمعہ گزرا پھر جمعہ آ گیا تو بس جی ہم لوگ عید کا بلاغ میں نے کہا چلے میں پہلے شیئر کر دیتی ہوں باقی پھر بعد میں تو ہم لوگ عید کے فرسٹے تو کئی نہیں جا آ سکے کیونکہ قربان نہیں کی تھی اور سیکنڈ ڈے پھر ہم لوگ نکلے تھے صبح صبح ناشتہ وغیرہ کر کے ہم نکل گئے تھے گھر سے تو ایسی بس آؤٹنگ پہ جو ادھر اومان میں جو پیاری پیاری جگہ جگہ ہیں ادھر جائیں گے انشاءاللہ تو بس اچھا محول ہے پرسکون ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے آرام سے آپ جدر مرضی جائیں رات کو بھی ایک دو تین بجے ساری رات گھومتے رہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اچھا بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم لوگ جا کر رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں جی بن علی کے روزے پہ تو یہ جو بن علی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ ان کی نسل میں سے ہیں ان کی مطلب اولاد میں سے ہیں ان کی لڑی میں سے کہہ لیں اولاد میں لڑی میں سے ہیں تو ادھر ان کے روزے پہ جا رہے ہیں اور یہ پیارے پیارے ویوز آ رہے ہیں رستے میں تو دیں آپ لوگ کے ساتھ میں میں شیئر کر رہی تھے میں کہ چلے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ کافی دور ہے تو یہ نا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک مطلب چشمیں ہیں پہاڑوں میں سے نکر رہے ہیں تو پہاڑوں میں سے نکر رہے ہیں ایسے آفشار بن گئی ہے تو بس پیارے پیارے نظارے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں قدرتی حسن دیا ویسے اب حریف چال رہے ہیں تو حریف میں دن رات ہلکھل کی بارش ہوتی رہتی ہے اور پیارا سا موسم ہوا ہے اور یہ پہاڑوں سے پانی آ رہے ہیں کافی دور تھا تو لیکن میں پاس کر کے نا زوم کر کے دکھا رہی ہوں تو ویسے تو ہمارا پاکستان بھی ماشاءاللہ بہت پیار ہے بہت پیار ہے لیکن جو حالات چال رہے ہیں اس کو دیکھیں بہت دکھ ہوتا ہے تو کافی دور ہے یہ جگہ سلالہ سے مطلب جہاں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں سے کافی دور ہے تو ہم لوگ پھر در روزے پہ آئے ہیں ادھر سے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ جن کے جو خواہشات ہیں ہماری میں خواہشات پوری کرے اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے تو اچھا جی یہ جو ہیں ان کا جو روز ہے مٹی کا بنا ہوئے کچھا ہے سارا تو وہ پرینٹ سا کیا ہوئے اور یہ اس کے فرنٹ پر اور پیک سائیڈ پر قبرستان ہے جو کافی پران ہے تو ادھر جو قبریں ہوتی ہیں ان کے مطلب سرانے میں بڑا پتھر ہوتا ہے اور جو پاؤں کی طرف ہوتا ہے چھوٹا پتھر ہوتا ہے اس کے آگے پھر ہم لوگ آگے اس کے آگے آئے ہیں یہ جگہ مرباعت ہے اور اس جگہ میں مطلب شپس چلتی ہیں جو مچھلیاں لے کے آتے ہیں ان کو لائسنس ایشو ہوتے ہیں جو ماننی ہوتے ہیں وہ شپس جو بڑی بڑی شپس ہوتے ہیں وہ اندر ہوتے ہیں اور یہ جو شپ آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ شپ ہے آگے جا کے وہاں سے وہ جو انہوں نے فشنگ کی ہوگی جو فشنگ مطلب پکڑنی ہوگی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ اس میں وہ لوڈ کریں گے تو پھر یہ لے کے واپس آ جائے گی کیونکہ آگے مین سمندر میں نہیں جائے گی اور سمندر اتنا تیز ہو جاتا ہے خریف میں کہ مطلب کہ بہت تیز ہو جاتا ہے اندر تو نارمل ہوتا ہے لیکن بائی کے در بہت تیز ہو جاتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا پیارا حسین کلر کا پانی تھا اس کا بہت پیارا بلو کلر کا پانی تھا اور تقریباً اس کے سلالہ کو چاروں طرف سے پانی لگتا ہے مطلب کہ سمندر لگتا ہے اور ہر جگہ کا سمندر کا کلر چاہیے جائے اس پانی کا کلر تھا بلو بلو اور اتنا یہ پیارا لگ رہا تھا اتنا پیارا کہ میں آپ ویڈیو میں تو جو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اتنا کوئی حسین سمندر تھا نا اور یہ تھوڑا سا دوسری طرف جائیں تو ادھر بھی یہ سیم وہی کلر ہے اس طرف تو یہ وہی والا سمندر ہے ہم لوگوں نے واشنوم کرنا تھا تو وہاں پھر ہم لوگ رکے تھے تو یہاں ہم جا رہے تھے ہم ادھر یہ وہ مربات ہے جگہ اور یہ جگہ دربات ہے ہم لوگ یہاں جا رہے تھے یہاں جانے کا بھی پروگرام تھا میں کہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ وزر کرواؤں گی لیکن وہ ادھر ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہوا تھا جس دن سیکنڈ ڈے سیکنڈ ڈے ادھر بھی ادھر بات میں بھی اور وہ جگہ مقسیل ادھر بھی انسیڈنٹ ہوا اور یہ ہوا کہ ایک مطلب جو لوگ قانون کو فالو نہیں کرتے ان کے لئے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں مقسیل میں ایک فیملی تھی انڈیا سے آئیو تھی مطلب وزر کرنے کے لئے یہ حریف جال رہا ہے تو لوگ آتے ہیں دوسرے شہروں سے تو وہ مطلب دبائی سے آئیو تھی فیملی وہ انڈین فیملی تھی آئی دونٹ نو کہ کیا ہوا ہے وہ بچے مطلب فلم شوٹ کرنی تھے انہوں نے پکچرز کلک کروانی تھی تو ان کا تین بیٹیاں ایک ان کا بیٹا تھا اور دو تو حضرت بڑھائیو تھی میں ابھی آئی دونٹ نو کہ کیا ہوا ہے ہم لوگ انہوں نے تو ویڈیو میں یہ دیکھا ہے وہ پکچرز کلک کروانی تھی تو پیچھے سے اتنی بڑی مطلب بڑی لہر آئی ہے تو وہ جب آتے ہیں داری پاتھا وہ آپس مندر میں جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کے بچوں کو ساتھ لے گئی تو ایک بیٹی کی تو ڈرڈ باڈی مل گئی تھی تو ایک بیٹا اور بیٹی اور باپ بچوں کو بچانے کے لئے گیا ہے اور باپ ان کی اب بھی تک مطلب باستریل پندرہ بیس دن ہو گیا میں یہ دوزرے ہو گیا تو پندرہ دن ہو گیا میرے ہاتھ سے تو ان کی ترڈ باڈیز اب بھی تک نہیں ملی تو کیئر کرنی چاہیے جیسے آپ کو گورمنٹ اعلاؤ کی آپ اس حد ہاتھ میرے اور ادھر دربات میں بھی جا میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی نا پیچھے ادھر بھی یہ پانی گیر رہا وہ جگہ گہری تھی ایڈونٹ نو کہ کیا ہوئے سار میں پتھر لگئے اس کے بچے لڑکے کی تہت ہو گیا وہ آئی تینک بنگلہ دیش کا تھا تو پھر ہم لوگ اندھر جانا تھا پھر وہ جان نہیں سکی سی ریزن کی وجہ سے کہ ادھر کیا ہوتے گئے تھا اس کے نڈرڈ باڈی نکال کے رکھی ہوتی تو روٹر لگا ہوا اس لئے پھر ہم لوگ نہیں انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے تو ضرور میں آپ کو دکھاؤں گے بڑی پیاری دیکھا وہ بھی اچھا جی تو پھر اس کے بعد واپسی پہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا رکبے کے لحاظ سے یہ سلالہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ بہت ہی بڑا ہے تو آبادی کے لحاظ سے کم ہے تو رکبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے میں کہہتے ہیں اور اتنی زیادہ ہم لوگ تین ساکھ کے بعد آئے ہیں جرسلالہ میں اتنی زیادہ ترقی ہوگی اتنے گھر 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 بنے ہوئے ہیں اچھا یہ آرمی کا کیمپ ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو فوڈ ہے نا ان کا یہ کیمپ بنا ہوا ہے اور اتنا میں آپ کو پیچھتے دکھا رہی ہوں اتنا رکبہ ہے اتنا زیادہ جگہ دیئی ہوئی ہے نا انہوں نے یہ بہت زیادہ جگہ اتنا کھیلیں اتنا کھیلیں وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی وہ اس راہ ہمارے ساتھ فیملی سی دو اور تو پھر ہر بندے کے ایک پرائیوٹ پرائیویسی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے گھر آکے ادھر سے کھانا کھا کے ایسے باہر سے گھر آکے رات کو بچوں کو پھر بھوک لگ گئے تو پھر ہم لوگوں نے پیزا آرڈر کر لیا پیزا ہم میں نے آرڈر کیا تو بھائی نے اس نے مجھو نہیں تھا بتا کہ اس نے کی ایسے آرڈر کر دیا اس نے کی ایسے آرڈر کر دیا تھا میں نے بیزا آرڈر کر دیا بچوں نے پہلے بیزا کھایا پیزا کہا کر تو اس کے بعد محمود ہے کی ایسے مگواری کی ایسے تو بچوں نے کھایا ہی نہیں اسے فرائیرز کھایا تھے باقی اس میں ریپ تھا چکن کے دو پیسز تھے فرائیرز تھے اور ساتھ اس میں گولڈرنگ تھی دیل چال رہی تھی اور ساتھ میں سیلڈ بھی تھا دیل چال رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کتنے بھائینی بیمنٹ کی ہیں مجھے نہیں پتا کتنے کی آئے ہیں تو دیل چلتی رہتی ہے یہ جب بھی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لحاظ سے چیز مطلب زیادہ ہے قانٹریٹی زیادہ ہے اور جو اس کا کہتے ہیں جیسے وہ معنی کھاتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹے ہم لوگ مشکاہ کھانے چلے گے یہ بھی ایک آرابین ڈیش ہے تو آرابین ڈیش نہیں ہے آرابک لوگ کھاتے ہیں بڑا گوشت ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی میٹھے کے ساتھ پھر بائی بائی ٹاٹا اللہ حافظ